میں کہتا ہوں کہ اب اس آنٹی کو چلو پر پانی میں ڈھوب مر جانا چاہیے اب یہ پھر سے آنٹی کیا کرے گی چھت پر جائے گی اور آپ کو ککڑوں کی بانگیں سنائے گی کہ میرے ککڑی یہ بانگ دے رہے ہیں میری ککڑی نے اتنے انٹے دے دی ہیں کیونکہ اب یہ آنٹی کو مزید جوتے پڑھنے والے ہیں السلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سے بھائی ہوپ آپ سب ہوں گے ٹھیک الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رہ کے خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں ہمیشہ حضر رہو مسکراندے رہو اپنی دعا ماں دے بھی سب انہوں ضرور ضرور یاد رکھو اچھا جی آج جدی میری ویڈیو دا جرا ٹاک آف آبورٹ ہے نا وہ ہے جی زنیرہ مہم اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پنجابی کو اتنی خاص نہیں آتی بسائیں بھی تھوڑی سی میں شکھیاں مار لیتی ہوں خیر کوئی گلنی مارنی پڑتی ہے اور بہت دنوں سے میسیجز آ رہے تھے زنیرہ آنٹی کے ٹاپک پر بات کیوں نہیں کہا رہی ہیں کیوں نہیں کہا رہی ہیں تو آر میں کرنے آگئے ہوں زنیرہ آنٹی کے ٹاپک پر بات کیونکہ جی وہ کہتے ہیں نا وڈے اور سیانے کہتے ہیں کہ سبر دا پھل جڑا ہوں دا نا وہ بڑا ہی مٹھا ہوتا ہے اور یقین کریں ہم لوگوں نے اتنا ویٹ کیا ہے اتنا صبر کیا ہے اور شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے جو ہے نا وہ پھل اتنا مٹھا دیا نا کہ وہ کھانے کا بھی مزا ہے گا تو جب پھل مٹھا نا نا عباد ذائقہ ہو تو وہ کھانے کا بالکل بھی مزا نہیں آتا اسی لئے نا اللہ تعالی کے کام میں وہ کہتے ہیں کہ دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی صبر کرنا چاہئے اور اللہ تعالی کی ذات پر یقین رکھنا چاہئے اچھا جی سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت زیادہ کنگریجولیشنز اور بہت بہت زیادہ میں بھی خوش ہوں الحمدللہ کہ آج جو فیصلہ آبا ہے وہ پیرنٹس کے حق میں ہو گیا اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے میں کہتی ہوں کہ باطل کا موہ جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے کالا تو پہلے دن سے تھا جتنی لوگوں نے لانتان کی جتنی لوگوں نے باتیں کی لیکن جو بے شرم اور گھڑیاں قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ایسی لانتان سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب میں کہتی ہوں کہ چلو بھر پانی میں دو مریں میرے خیال میں سامنے آنے کے وہ قابل نہیں رہے جتنی انہوں نے گھڑیا قسم کی بکواس کی پیرنٹس کے خلاف اور خالی پیرنٹس کو نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی کو گندہ کیا گیا اور دعا زہرہ کی ماں پہ باتیں کی گئی ان کی بہنوں پہ باتیں کی گئی مطلب کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہر ایک پہ کیچڑ اچھالا گیا مطلب کہ یہ ایسی عورت تھی میں نام دینے نہ چاہتی عورت نہیں بلکہ یہ آنٹی تھی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عورت کے نام پہ ایک دبا ہے سو زیادہ باتیں نہیں کریں گے لیکن الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے موہ پہ ایسی جوتیاں پڑی ہیں اور جو ان کے ساتھ بکلا بیٹھے ہوتے ہیں جن کی اپنی ماں بہنیں نہیں ہیں اور اگر ہیم بھی ہیں تو وہ گھر میں ان کو موہ بالکل بھی نہیں لگاتی گھر میں ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ نے کام والے رکھی ہوتے ہیں اور بس جب کام ہوتا ہے آپ ان کو بلا لیتے ہیں تو ان کی اپنے گھروں میں صرف اتنی ویلیو ہیں کہ مطلب کہ ان کے گھر والے ان کو موہ نہیں لگاتے اسی لیے یہاں پہ آگے انٹی کے ساتھ رات کو آگے بیٹھتے تھے اور جو ہے وہ مطلب کہ ایک محفیل لگاتے تھے جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ یہ چار لوگ مجرس جاتے تھے اور آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے لانتن کرنے کے لیے اور آپ لوگ کرتے بھی تھے سو آج خوشی کا دین ہے الحمدللہ دعا زہرہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائے گی بہت جلدی جائے گی اور ابھی تو ان کے موہ پہ ایک جوتی پڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلدی ان کے موہ پہ بہت زیادہ جوتیاں پڑنے والی ہیں اور یہ جوتیاں کھانے کے ہی قابل تھے پہلے دن سے جوتیاں کھا رہے ہیں اور اب مزید جوتیاں جو ہے نا وہ ان کا مقدر ہیں ان نے زیادہ میسیریز آ رہی سی کہ انٹی تے ٹاپک تے گل کرو گل کرو خیر میں بات اس لیے نہیں کہا رہی تھی میں نے کہا بھائی ہم دیکھتے نہیں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے اور شکر الحمدللہ آج میں فکر محسوس کر رہی ہوں کہ ہم جو ہے نا سچے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نہ کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو پنجابی میں میں کہا دیتی ہوں کہ دلالیوں کا ٹولا بھی نہیں تھا ہمارا کہ جو ہم رات کو محفل لگاتے اور ایک سائٹ پہ میں بیٹھ جاتی اور چار دلالی آ کے بیٹھ جاتے اور وہ جو ہے نا مطلب دلالی کرتے اپنی خیر ایسا کام ہم لوگوں نے بالکل بھی نہیں کیا اور اسی لیے اللہ تعالی نے جو ہے نا ہمیں سرکھرو کیا سرکھرو کیس طرح ایسی کیا کہ شکر الحمدللہ دوہ زہرہ والا جو کیس چل رہا تھا اس کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ شکر الحمدللہ کے پیرنٹس کے حق میں ہوا ہے تو اس لیے میں کہتے ہوں کہ یہ جو چار دلالی بیٹھے ہوتے تھے کچھ بکری تھی اس میں اور کچھ میں ایک نام نے ہاتھ وکیل تھا جس کو پتہ نہیں وقالت کس نے سکھائی تھی ایک وہ بڑی ناسوں والا جو تھا وہ بلال تھا اس کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کو پتہ نہیں کس نے کیا بنا دی سب سے ہائی لائٹ ہماری انٹی ہے اگر ان کی بات کی جائے جو خود کو صحافی کہتے ہیں جن کو صحافت کی سواد کا نہیں پتا اور آج میرے خیال میں ان کے موہر پہ ایسی چپیڑ پڑی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ میں کہتے ہوں کہ اب اس انٹی کو چلو پر پانی میں ڈھوپ مر جانا چاہیے اب یہ پھر سے انٹی کیا کرے گی چھت پہ جائے گی اور آپ کو ککڑوں کی بانگیں سنائے گی کہ میرے ککڑ یولی بانگ دے رہے ہیں میری ککڑی نے اتنے انٹے دے دیا ہے کیونکہ اب یہ انٹی کو مزید جوتے پڑھنے والے ہیں پہلے بھی اس کو بہت زیادہ جوتے پڑھ رہے تھے اب بھی پڑھیں گے لیکن پہلے جو جوتے تھے ان کا اس کو بالکل بھی اثر نہیں ہوا تھا لیکن اب جو پڑھیں گے وہ بہت زور کے پڑھیں گے اور وہ جو لوگ جو ہائی ہیلز کے جوتے مارنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اور انٹی کو بھرپور طریقے سے ماریں کیونکہ انٹی نے بہت ہی ناکام کوشش کی تھی اس کیس کو بگاڑنے کی اس کیس کو خراب کرنے کی پیرنٹس کو گندہ کرنے کی ان پر گند اچھاننے کی اور سب سے بڑی بات نعوذب اللہ اس جوٹھی انٹی نے جونا جوٹا قرآن پاک اٹھایا تھا جیسا کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ چاہے سچے بھی ہیں اور آپ کے اوپر کوئی تحمد بھی لگا رہا ہے اگر آپ سچے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پھر بھی اللہ تعالی کی پاک کتاب کو اس بات میں نہیں لے کے آنا چاہیے آپ کو قرآن پاک کو حلفن نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ ایسی پاک کتاب ہے میرے خیال میں آپ کو سو دفعہ سوچ لینا چاہیے لیکن یہ انٹی نے سوچے سمجھے بغیر دعا ظاہرہ کہ فادر نے قرآن پاک اٹھایا کیونکہ ان کو اٹھانا چاہیے تھا اس لیے کیونکہ ان کی کردار کشی ہو رہی تھی ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے تھے ان کے اوپر کیچڑو چالا جا رہا تھا سو انہوں نے پروف بھی دکھائے اور پھر اس کے باؤے دنوں نے قرآن پاک کو حلفن اٹھایا اور اس انٹی بے شرم انٹی نے اسی دن قرآن پاک کو پکڑا اور کہا کہ جی نہیں میں سچی ہوں میں قرآن پاک کو حلفن اٹھاتی ہوں مطلب کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن الحمدلہ تب بھی لوگ جو تھے حق اور سچ کا ساتھ دے رہے تھے اور آج بھی ان شرح لوگ حق کا اور سچ کا ساتھ دیں گے اور جیسے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں کہتی تھی کہ اگر ہم لوگ ایک دعا زہرہ کو واپس نہیں لاسکتے اگر آج ایک دعا زہرہ واپس نہیں آئے گی تو کل کو بہت سی ماہوں کی جو دعا زہرہ ہے نا وہ لوگ ایسے ہی گھر سے نکال کے اگر گھر سے اٹھا کے لے کے جائیں گے لیکن شکر اللہ کا کہ سارے سوشل میڈیا پہ اس کیس کو وائرل کیا گیا اور جن لوگوں نے برپور طریقے سے اس کا ساتھ دیا جیسا کہ سٹرونگ ازما اور سوشل کلک اور بہت سے لوگوں نے جو نا اس پہ آواز اٹھائی اور پیرنٹس کی آواز بنے اور آج شکر الحمدللہ جو فیصلہ ہے نا وہ پیرنٹس کے حق میں ہو گیا ہے تو میں بہت خوش ہوں اور آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظمان میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ایسے گھٹیا لوگوں سے اور ایسی گھٹیا عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے اور بس اسی کے ساتھ میں اجادت چاہوں گی انشاءاللہ بہت اچھی بہت فنی ویڈیو لے کے آنگی اس ٹاپک پہ کیونکہ اب انٹی کا تو بہت برا حال ہونے والا ہے اور آج تحصیلہ میں مبارک دینے کے لئے آئی ہوں اور لاسٹ پہ ایک لانت بھی ان کو پیش کروں گی جو کہ ان کو ریسیف کرنی پڑے گی اور یہی کہوں گی کہ اس کے پورے ٹولے کو یہ جو آ کے بیٹھتا تھا دلالیوں کا ٹولا ان کو چلو بر پانی میں دوب کے مر جانا چاہیے اور اگر اب بھی یہ نہیں مریں گے تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں پھر ان کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تو بس اللہ تعالی سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہت جلدی دعا زہرہ اپنے پیرنٹس کے پاس ہو اور ہم وہ دن بھی دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں گے بھی اور بس اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بوری لگیا ہے تو اس کے لئے معذرت اور اگر اچھی لگیا ہے تو دل کھول کے بہن کے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پرس کر لیں اسے آپ کو میری ویڈیوز کو جو نوٹیفکیشنز ہیں وہ آپ کو ٹائم سے مل جائیں گے اگر اللہ نے آپ کو سونے سونے پیارے پیارے ہاتھ دیا جلدی سے ٹائم ویسٹ کیے بغیر جنا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے اجازت دیں ملتی میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ایک اچھے سی کونٹنٹ کے ساتھ سبتہ کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ